In the name of Allah, the most beneficial, the most gracious, the most merciful Assalamualaikum my dear students, how are you all? Class 2, Subject Social Studies and the topic name is Learning Good Habit As you all know, Learning Good Habits میں ہم نے پڑھا تھا سکول کے بارے میں کہ ہم سکول میں کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سکول میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لائبریری ہوتی ہے, پرنسپل آفیس ہوتا ہے ٹک شاپ ہوتی ہے, پلی کراؤنڈ ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں ہونے پڑھا تھا اور کمپیوٹر لیپ ہوتی ہے اور ہم بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھتے ہیں ہم پینٹنگ سیکھتے ہیں, ہم رائٹنگ سیکھتے ہیں ہم آرٹنگ کرافٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہم کلاس میں کیا کا سیکھتے ہیں تو آج ہم اس کی پیج کی اس کی نیکسٹ لیڈنگ چپٹر کی کریں گے پیج نمبر فورٹین ہے جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو آپ اور بھی بہت طرح کی سبجیکٹس کو پڑھیں گے یہاں پہ کچھ ایسے سبجیکٹس یہ گئے ہیں جو ہم سکول میں پڑھیں گے یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیونٹی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں جو کہ بھولی جاتی ہیں وہ زبان جو پہلے آپ بولنا سیکھتے ہیں وہ آپ کی مدر ٹانگ ہوتی ہے مطلب کہتے ہیں نا مہادری زبان جس کو ہم بارے میں بات کرتے ہیں نا اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اردو بھی ہو سکتی ہے پنجابی بھی ہو سکتی ہے سندی بھی ہو سکتی ہے بلوچی بھی ہو سکتی ہے انگلیش اور کوئی اور لینگویج بھی ہو سکتی ہے سکول میں آپ دو یا دو سے زیادہ یا تین لینگویجز ہیں وہ بولنا سیکھتے ہیں اس کے بعد ہے جب آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے گننا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے شاپ کیپر کو دینے ہیں اور اس میں بعد میں آپ کتنے چینج واپس ملنا ہے paragraph Somewhere Nesk is Social Studies In Social Studies, you learn about geography, history and society Social Studies میں آپ geography کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں graphs کے بارے میں بتائیا جاتا ہے sites بتائی جاتی ہیں جیسے نورت، ایسٹ ہوتا ہے، ویسٹ ہوتا ہے ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی کینگ کی ہسٹری کسی بھی پلیس کی ہسٹری بتایا جاتی ہے اور سوسائیٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے بلڈنگز کے بارے میں، ہاؤسز کے بارے میں In geography you have learned about the world we live in In geography میں ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں وہ دنیا کے بارے میں جس میں ہم رہتے ہیں You get to know about your own country آپ اپنے ملک کے بارے میں جانتے ہیں You also learn what life is like in other countries آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی باقی ممالک میں کیسی ہے دوسرے ملکوں میں دوسرے countries میں کیسی ہے We learn what people do for a living and how they earn and spend ہم یہ چیز جانتے ہیں یہ چیز ہم سیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور کیسے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کس طرح کماتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں You learn about the weather آپ موسم کے بارے میں جانتے ہیں the land, زمین کے بارے میں seas, سمندر کے بارے میں and rivers, ذریاؤں کے بارے میں and the peoples of the world اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں یہ تو ہو گئی آپ کی reading Next آپ کی notebook کا کام ہوگا As you know کل ہم نے question number 3 اور 4 کیا تھا آج ہم page number 15 پہ question number 5 کریں گے question سب سے پہلے margin line draw ہوں گی date لکھی جائے گی date لکھا جائے گا today is a date Wednesday and the date is 23rd September 2020 classwork topic learning good habits page number 15 answer these questions why are sports good for us sports ہمارے لئے کیوں اچھی ہوتی ہیں sports keep us healthy sports ہمیں healthy رکھتی ہیں اگر ہم کھیلتے ہیں اور کھیلتے کھوتے رہتے ہیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ہمیں healthy رہتے ہیں otherwise اگر ہم زارا ٹائم بیٹھے رہیں کھا لیا پی لیا پڑھ لیا اور ہم بیٹھے رہے تو پھر ہم healthy نہیں رہ سکتے اوکے next ہے آپ کا homework do reading of page number 14 and prepare test of chapter Mr.Raza Ali's day is full Mr.Raza Ali day جو ہے ہم نے full chapter کیا تھا اس کے ایک و سنانسے سے ہم نے کیے آپ نے اس کا test prepare کرنا ہے اور ساتھ میں reading کرنی ہے page number 14 کی کس ٹوڈنٹس اپنا خیال رکھئے گا take care اللہ حافظ